بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے میٹرک اور انٹر میریٹ کے امتحانات کے حوالے سے ٹین پوائنٹ گریڈنگ سسٹم کو مطاریف کروانے کی تجویز پیش کی جا رہی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب جو اولڈ مارکنگ کی پولسی تھی یعنی جو مارکس آپ کو دیے جاتے تھے اس کو ختم کر کے گریڈنگ سسٹم مطاریف کروائے جائے گا جس میں آپ کے پاس 96% to 100% میں اگر آپ کی پرسنٹیں جاتی ہے تو اس کے لئے A++ گریڈ دیا جائے گا 91 سے لے کر 95% کے درمیان A++ گریڈ ہوگا 86% to 90% تک A گریڈ ہوگا اسی طرح سے 81% سے 85% تک B پلس گریڈ ہوگا اور 76% to 80% B گریڈ ہوگا اور اسی طرح سے گریڈنگ سسٹم چلے گا مارکنگ پولسی جو ہے اس کو چینج کر کے یعنی مارکس لگانے کے بجے آپ گریڈ سسٹم لگایا جائے گا اور اس کے علاوہ یہ بھی ایک تجویز ہے جس کے اوپر اور کیا جائے گا IBCC کی میٹنگ میں اور اس کا فیصلہ جیسے ہی آئے گا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ انہوں نے اس کے اوپر کیا فائنلائز کیا ہے اس کے سمری بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی انشاءاللہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب میٹرک اور انٹرمیڈیٹ میں بھی جی پی اے رکھا جائے گا جیسے یونیورسٹیز کے اندر جی پی اے سسٹم ہوتا ہے اسی طرح سے یہاں پر میٹرک اور انٹرمیڈیٹ میں بھی جی پی اے سسٹم کو متعارف کروایا جائے گا ایک بری خبر ہے سٹوڈنٹس کے لیے وہ یہ ہے کہ 33% کی بجائے اب یہ اس بات پر غور کیا جا رہا ہے کہ 40% جو ہیں وہ پاسنگ مارکس کر دیے جائیں اور ایک اچھی خبر اس میں یہ ہے کہ جو F گریڈ ہوتا تھا یعنی 33% سے کم جو F گریڈ لگایا جاتا تھا اور اب ظاہر ہے اگر 40% ہوئے آپ کے پاس ہی مارکس تو پھر 40% سے کم مارکس والے ہوں کے لیے F گریڈ ہونا تھا لیکن اب F گریڈ کی جگہ پر U گریڈ سسٹم لگایا جا رہا ہے اس میٹنگ میں HEC کے جو چیئرمین ہیں ان کو بھی سپیشل انوائٹ کیا گیا ہے اور اس میں یہ بڑے فیصلے کیا جائیں گے اور اہم فیصلے ہوں گے پنجاب کے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی اگزیمز کے حوالے سے اور اس میں ایک بہت ہی اہم فیصلہ یہ بھی کیا جائے گا کہ اپرل اور مئی میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی اگزیمز لے لیے جائیں اور آگست تک جو ہے وہ ریزلٹ کو فائنل کر لیا جائے کیونکہ اس سال سیشن آپ کا لیٹ سٹارٹ ہوا ہے تو اگلے سال سے یہ دوبارہ اپنی روٹین میں واپس آنا چاہ رہے ہیں اس لیے ان کی کوشش ہے کہ اپرل مئی میں ان کے پیپرز میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے کمپلیٹ کر لیا جائیں اس کے حوالے سے جو بھی فائنل ڈیسیجن ہوگا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا یاد رکھیں یہ تجاویز ہیں جو آئی بی سی سی کی میٹنگ میں پیش کی جائیں گی اس میں جو بھی فائنل ڈیسیجن ہوگا وہ تھوڑا سا امنٹ بھی ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے یہی والا ڈیسیجن ہو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ